موسیقی اسلام علیکم پاکستان کے زمینی حالات دیکھیں کہ ایک طرف کرونا کا چیلنج ہے اقتصادی مشکلات ہیں لوگوں کے اندر بے روزگاری ہے لیکن دوسری طرف چیلنج دیکھیں موڈل ٹون میں کیا ہوا آئی تک پتہ نہیں ساہی وال میں کون مار گیا مصوم خاندان کو کوئی اس کا جواب نہیں جو عزیر بلوج کی کہانی سامنے آئی ہے دو سو بندے کو مار رہا ہے سالہ سال سے معاملہ چل رہا ہے معلوم نہیں کہ کون اس کے پیچھے ہے اور کب تک یہ کنکلوڈ ہوگا اس طرح کا ایک کیس نہیں ہے راو انوار ہے اور جانے کتنے نمبے نام ہے ہماد ہے ایمکو ایم کا اسی طرح کی ایک فیرست ہے پوری پاکستان کے اندر اور جو پروٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی طرف آجیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو مطلوب ہیں جن کو ہم نے بلیک یا جٹ بلیک ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اس سے اوپر چلے جائیں بہت اوپر جو پاکستان کی قیادت ہے تو آج ہی کے دن آصف علی زرداری صاحب ان کے اوپر کیس چل رہا ہے منی لانڈرنگ کا اور وہ کب ان کی انڈائٹمنٹ ہونی ہے اس کا فیصلہ ہونے ہیں ان کی بہن فریال تارپور کے اوپر کیس چل رہا ہے اس کا فیصلہ ہونے ہیں نواز شریف صاحب کا کیس چل رہا ہے ان کو مفروض دینا ہے کب عدالت میں پیش ہوں گے اس کا فیصلہ ہونے ہیں شہباز شریف کے اوپر کیس چل رہا ہے اور اسی طریقے سے کلمبی نہ ختم ہونے والی فیرست ہے اور بعض اوقات تو لگتا یہ ہے کہ کوئی کٹ پتلی ہیں جن کی تاریں پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں ہیں جو پاکستان کا نظام میں حکومہ چلاتے ہیں کیونکہ اگر انصاف ہو تو انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے جس نے جو جرم کی ہے اس کو امانداری سے شفافیت سے سزا مل جائے تو یہ ملک کا نظام آگے چلنا شروع ہو جائے وہ پاکستان میں ہوتا نہیں ہے ہم ٹی وی پہ پروگرام کریں گے کھیل کود ہوگا الزامات لگیں گے اور اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جائے گا اور اگلے دن کہانی پھر وہیں سے شروع ہوگی جہاں پچھلے دن کی ختم ہوئی تھی اسی لیے آئی تک پاکستان میں نہ قانون کی کبھی حکمرانی ہوئی ہے اور نہ ان اداروں کے اوپر وہ کریڈیبلیٹی بن سکی ہے اور نہ ان کا وہ وقار بن سکا ہے جو بن جانا چاہیے تھا آج پروگرام شروع کرنے سے پہلے گزشتہ روز تین چار ریپورٹس آئیں بلدیہ ٹون فیکٹری فائر کے حوالے سے آئی عزیر بلوچ کے حوالے سے آئی نسار مرائے کے حوالے سے آئی تو ہم نے کچھ پرانے سٹیٹمنٹس انہی لوگوں کے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ چاہوں گا آپ کو سنواؤں تو پھر اپنے مہمانوں سے آپ کا تعریفی کرواتا ہوں علی زیدی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وزیر ہیں انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کے اندر جو جی ای ٹی کی ریپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ روز ریلیس کی ہے اس کو ہی چیلنج کر دیا انہوں نے کہا اس کے کانٹینٹس درست نہیں ہیں ٹیمپر کی گئی ہے انہوں نے کہا فورٹی تھری پیجز کے اصل ریپورٹ تھی جو پیپلز پارٹی نے جاری کی ہے وہ تھرٹی فائی پیجز کی ہے اب یہ بات ہو سکتی ہے کہ کوئی ان کے پاس ابتدائی مصفدہ ہو کیونکہ اپنی اسی پریس ٹاک کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس پر لوگ ڈاؤن ہو گیا تھا تو لوگ ڈاؤن ہو جائے کسی بات کے اوپر یا تنازہ تو اس کے اوپر آپ نیروڈان کرتے ہیں کہ کن چیزوں کو متنازہ ہے ہم اس کو ریموو کر کے کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر سارے متفق ہو سکتے تو جو ریپورٹ جاری کی گئی بیپلز پارٹی کی جانب سے اس کے اوپر چھے لوگوں کے دستکت موجود ہیں جو لوگ جن کے اوپر آج چیلنج کیا علی زہدی صاحب نے اس میں جو نام نظر نہیں آتے اس میں ڈاکٹر زلفکار مرزا کا نام نہیں فریال تالپور کا نام نہیں ہے عبدالکیوم صاحب کا نام نہیں ہے نسار مرائے کا نام نہیں ہے یوسو بلوچ کا نام نہیں ہے اور اسی طرح ان کی کوئی شرجین میمن صاحب ہے دیگر لوگ ہیں ان کے نام نہیں اسی طریقے سے آگے چلتے جائیں تو آپ کو جو چیزیں متفقہ ہیں اور جو چیزیں متنازع ہیں وہ ہم نے کچھ انڈرلائن کر کے صفحے سکرین کے اوپر بھی ڈالے ہوئے ہیں جہاں جہاں ذکر آئے گا کسی پلوٹیکل لیڈر کا وہ پیرا میسنگ نظر آتا ہے اس ریپورٹ کے نسبت جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ریلیز کی اور وہ ریپورٹ جس کو علی زہدی اصل کہہ رہے ہیں اب سپریم کورٹ یا تو اس تنازع کے اوپر واقعی ایکشن لے لے لیکن کسی کو سزا دینی ہے فوری طور کے اوپر انصاف کرنا فوری طور کے اوپر تو پھر تو یہ بہت بہتر ہوگا کہ سپریم کورٹ کا ٹائم اس وقت اس کام کے لیے ضائع ہو ادروائی سپریم کورٹ کے سامنے ہزار ہاں ایسے کیسز ہیں جہاں لوگ سال ہا سال سے انصاف کے متظر ہیں وہ ٹائم اودر زیادہ لگ جائے تو بہتر ہے یہ اس وقت ایک سیاسی میچ ہے اور اس سیاسی میچ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر سو سے زیادہ دو دو سو قتل کا الزام لگا ہوا ہے لوگ تو چاہیں گے کہ انصاف ہو میں بھی چاہتا ہوں کہ انصاف ہو لیکن انصاف کے لیے شاید یہ جی آئی ٹی کافی نہ ہو اگر وہ ریپورٹ جی آئی ٹی کی کافی ہوتی تو آئی تک بہت سے لوگوں کو اسی کے اوپر سزا ہو چکی ہوتی جو نہیں ہو سکی علی زہدی اور مرزا بھاب آج کیا کہہ رہے ہیں یہ ہم نے ایک ریپورٹ ہے آپ کو دکھائیے گا جا جی آئی ٹی تھی وہ زہر بلوچ کی اس میں چھے لوگ تھے اس جی آئی ٹی ریپورٹ کے ہر پیج پہ ان چاروں کا دستقات ہے کس کا دستقات نہیں ہے جو سندھ حکومت کے انٹر اب اس میں اور اس میں فرق کیا ہے جو ریپورٹ انہوں نے ریلیز کی ہے وہ ہے 35 پیجز کی جو اریجنل ریپورٹ بنی تھی جس پہ کسی نے بھی سائن نہیں کی جس پہ ڈیڈ لانگ ہوا تھا وہ ہے 43 پیجز کس ریپورٹ میں جس میں چار آدمی کا دستقات ہے پہلے چھے نام جس میں سے ایک نام ڈاکٹر سلسکار مرزا کا بھی ہے بریال تالپور صاحبہ کا بھی ہے ابدالکادر پٹیل صاحبہ کا بھی ہے ڈاکٹر نسار مرائی کا بھی ہے سینیٹری اسم بلوچ کا بھی ہے اور شردجیل میمان کا بھی ہے اور جو ریلیز کی ریپورٹ انہوں نے اس میں جو فرنگز ہیں تو وہ شروع کے چھے نکالے ہیں تو میری درخواست ہے آج ادانہ گزارش ہے چی جسی صاحب سے 1843 کے تحت آپ سوہ موٹو نے اس کی اوکر علی زیدی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کو خود اعتراف کر لیا کہ ان کے پاس کوئی افیشل ڈاکیمنٹ نہیں ہے وہ خود کہتے ہیں کہ تین جی ایٹی بنی تھی بھائی تین جی ایٹی نہیں بنتی ہیں جی ایٹی ایک بنتی ہے علی زیدی صاحب نے کہا کہ پہلی جی ایٹی ریپورٹ بنی کس نے دستخط نہیں کیا اس کے اوپر وہ بھائی کون دے رہے آپ کو یہ جی ایٹی ریپورٹ بتائیں تو صحیح اپنے لیپ ٹاپ میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں آپ کیا وفاقی وزیر ویڈاؤٹ سنگنچر ڈاکیمنٹس کو فلور آف ڈا ہاؤس پر لہرا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اس ملک کو درپیش جو موجودہ مسائل ہیں اس سے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بار بار یہ وفاقی وزراء آکے الزام تراشی کی سیاست کرتے ہیں ظلفکار بیزر صاحب سے ہم نے ایک انٹرویو کیا اسی پروگرام کے تو اس کا ایک سوٹ ہے سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا دکھائے گا دیکھیں فیش ای فوک کا جو ادارہ تھا اس کو ہیڈ پہلے ایک اور صاحب کر رہے تھے خواجہ صاحب تھے وہ کر رہے تھے جو کہ شیری رحمان کی ریکمینڈیشن پر لگائے گئے تھے اس کے بعد اس نے آگئے مورائی صاحب جو کہ ڈیریکٹلی آصف زرداری نے لگائے اور وہ سارا کام تھو کرتے تھے ایک لگاری صاحب ہیں اشواق لگاری ان کے تھو مزیر بلوچ میں منسٹر نہیں تھا میں چھوڑ چکا تھا اس کے بعد انہوں نے بہت بڑا ڈینر کیا تھا فریال بی بی کے آنر میں اور چیف منسٹر کے آنر میں الیکشن جیتنے کی خوشی میں وہ ڈینر کھانے کے بعد وہ صاحب نکل گئے دبائی کی طرف اور یہ موجود ہیں جو انہوں نے ان کو بھگایا آپ کا خیال ہے کہ فریال بی بی نے بھگایا یقینا ہنڈر پرسنٹ آخری پبلک اپیرنس جو تھا وہ فریال بی بی کا اوزیر بلوچ کے گھر میں تھا لیاری میں اور وہاں ان کو توفے لیتے ہوئے بھی دکھایا ہے اور کھانا کھاتے ہوئے بھی دکھایا ہے وہ اگر کرمینل تھے فریال بی بی کو ان کے گھر جانے کی کیا ضرورتی چیف منسٹر کو گھر جانے کی کیا ضرورتی ڈپٹی سپیکر صاحبہ کو ان کے گھر جا کے تائف لینے کی اور کھانے کھانے کی کیا ضرورتی مرزا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹیئر منسٹر تھے اور زرداری صاحب کے بہت قریب جانے جاتے تھے خود وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں جن شخصیات کا نام لیا وہ تو آپ نے سن لیا لیکن خود دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ایز انٹیئر منسٹر وہ کیا کرتے رہے ہیں وہ بھی دکھا مرزا صاحب کے اس تین لاکھ اسلحہ لیسنس جاری کرنے کے حوالے سے عزیر بلوج خود کیا کہتا ہے وہ بھی تو سن لیں عزیر بلوج کی اہلی آپ سیاسی شخصیات اور لیڈرشپ سے تعلقات کی اوپر ان کا کیا دعویٰ ہے قائم علی شاہ فریال بی بی اور باقی لوگ میہ دوہزار تیرہ میں اسی عزیر بلوج کے گھر گئے تھے دعوت کی الیکشن جیتا تھا حکومت بنانی تھی اور ٹکٹس کس کے قیرے پہ اور کیسے دیئے تھے وہ بھی دکھوا دیں تو یہ لبے لباب ساری چیز کا آپ کے سامنے ہے یہ ایک گول دائرہ ہے جس میں جتنے چکر کارتے جائیں گھوم پھر کہ آپ وہیں پہنچ جائیں گے آج جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ ان سے پوچھیں گے کہ کسی معاملے کے اندر ہم اس کو جو منطقی انجام ایک لفظ بولتے ہیں جس کا استعمال صرف ہم لفظ کی حد تک ہی کرتے ہیں عملی طور پر آجتا ہے کہ اس کو عملی جمع نہیں پہنایا جاتا یعنی تو موڈل ٹون ساہی وال کہیں رہے ایک جگہ پہ تو انصاف ہو گیا ہوتا تو جو شخصیات ہیں آج ہمارے ساتھ علی محمد خان ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنمائے فاقی وزیر بھی ہیں تلال چودری صاحب پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ ہیں اور امتیاز شیک صاحب پیپلز پارٹی سے سب کو خوش آمدید کہوں گا علی صاحب یہ ریپورٹیں بھی ہمارے ساتھ نے آگئی اور یہ پہلی دفعہ نہیں آئی پہلے بھی آتی نہیں اب افیشلی پیپلز پارٹی نے ان کو پبلی کیا ہے آپ لوگوں کی کوششوں کے سبب لیکن اب جو لوگ مطلوب ہیں جو ملوث ہیں ان کو عملی طور پر سلاہ ہو جائے تو پھر تو انصاف ہوگا نہیں تو ایک اور راو نوار کی طرح کا کیس ہوگا چلتا رہ گا پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک صاحب صرف دس سیکنڈ اس بات پہ کہ آج بڑا اہم دن ہے آج کے دن ہمارے دو سپوت کیپٹن کرنل شیر خان شہید سوابی کے نشان حیدر اور حوالدار لالک جانگل بلتستان کے انہوں نے بہادری کی ایک ایسی داستان رقم کی جو ہمارا ازلی دشمن ہندوستان بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے جو نسل ہے جو آماری بڑھ رہی ہے جو آنے والی نسل ہے کیونکہ ہمیں تو یہ کل کا واقعہ لگتا ہے لیکن اگر آپ ماضی میں جا کے دیکھیں تو بیس سال تو ہو گئے اس واقعے تو اللہ تعالی جو ہے ان کا جذبہ ہم ہم آنے والی نسل میں صدا جو ہے وہ سلامت رکھے ان بہادروں کی قربانیوں سے آج ہم سانس لے رہے ہیں تو اللہ پاک پاکستان کو محفوظ بنائے ہماری سردوں پر آج بھی دبا ہوئے ہیں اگر یہ والا جی ای ٹی کا ڈراما نہ چل رہا ہوتا تو شاید میں انڈیا والی سیچوئیشن سوپر پروگرام کر رہا ہوتا ہے اور ما شاء اللہ حوالدار لالک جان شہید اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید جن کا نام بچپن سے ہم اپنے بچوں کو میں بتانا چاہیے کہ اس کا نام کا حصہ تھا کرنل اس کے والد نے اس کا نام اس کا نام ہی کرنل شیر تھا حالانکہ وہ کیپٹن کے عوضے پہ تھا اور انہوں نے اس بات کو بھی سچ ثابت کیا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو شہیدوں کے سردار ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو شہادت میں جو ایک عالی مقام ہے ان کا کہ ان سے عالی شہادت جو ہے شاہدی کسی کو ہو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کی داستان رقم کی ان نوجوانوں نے ثابت کیا کہ ہماری نسل میں غازی اور شہید یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا جی ای ٹی کی آپ نے بات کی اس کو آپ ایک اور نظر سے ملک صاحب دیکھ لیں کہ سن میں ہمارے دوست ہیں پیپلس پارٹی کے ان کی تیسری ٹرم ہے جس میں ایک مرکزی ٹرم بھی وہ گزار چکے ہیں جب زرطاری صاحب صدر تھے اور جب گلانی صاحب اور اس کے بعد راجہ صاحب وزیراعظم بنے تو بلا شرکت غیرے ایک لحاظ سے سیاسی لحاظ سے ان کی حکومت رہی مرکز میں بھی سن میں بھی دوہزار آٹھ سے تیرہ پھر تیرہ سے اٹھارہ تک بھی ان کی حکومت رہی اور دو سال یہ بھی بارہ سال ہو گئے ہیں باقی چیزیں چھوڑیں کس نے کتنے مارے یہ تو سب کو پتا ہے نا یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ بلدیہ ٹاؤن میں دو سو ساٹھ مزدوروں کو اندر قید کر کے آگ جلائی گئی اور باہر تعلی لگا دیا گیا مار دیا گیا شہید کر دیا گیا کیا یہ رسپونسیبلٹی لیکن سب سے پہلے سن کی کیونکہ لائن آرڈریک ڈیوالڈ سبجیکٹ ہے کہ آپ وہاں پہ وزیرالہ ہیں آپ کی وہاں حکومت ہے مجھے نہیں پتا کس نے کیا مجھے نہیں پتا کس نے کیا لیکن اس حکومت کی رسپونسیبلٹی ہے کہ آپ کی آنگ کے نیچے دو سو ساٹھ مزدور زندہ جلا دیئے گئے سر جن دو سو ساٹھ لوگوں کا آپ آواز اٹھاتے ہیں عمران خان کسی زمانے میں لندن تک چلے گئے تھے وہ جماعت آپ کی اتحادی ہے آپ کی کولو فیل میں تضاد کیوں ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا بلکل حساب کتاب ہونا چاہیے کیونکہ میں کل ایک پروگرام میں محترم آمیر خان صاحب کا ایک انٹریو میں دیکھ رہا تھا اور انہوں نے یہ بات کی کہ جو آگرسٹ میں جب انہوں نے اپنے آپ کو جسٹنس کیا دوہزار سولہ میں الطاف حسین سے اور اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کا بلکل وہ پالیسی اب نہیں ہے انہوں نے یہ بات کی تو لیکن اس سے پہلے جو ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو علی زیدی صاحب نے آج یہ بات کی ہے کہ سپریم گورڈ آف پاکستان ون ایٹی فور تھری کے تحت اس کا نوٹس لے انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کیونکہ سپریم گورڈ کو کوئی ظاہر ہے ریکویسٹ ہی وہ کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں دخواست بھی کر سکتے ہیں میں اس کے حوالے سے کوئر بات کروں میں سمجھتا ہوں حکومت خود فریق بن سکتی ہے کہ سندھ حکومت آپ خود فریق بن سکتے ہیں اور مرکزی حکومت دونوں ہم سب کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہماری دردی کے اوپر دو سو ساٹھ درخت نہیں تھے جانور نہیں تھے انسان تھے ان کو زندہ جلایا گیا اور آج بھی ان کے لوحقین انصاف کے انتظار میں ہیں تو یہ جو جی ایٹی کی بات ہے انصاف کے انتظار میں یہ جو جی ایٹی ہے دونوں جماعتیں یہ جو جی ایٹی ہے بجائے 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 اس جی ایٹی پہ بجائے اس کے کہ ہمارے پیپرس پارٹی کے دوست مرتضی بحاب صاحب یا اور ان کے دوست جو ہیں اس کو رولنگ سٹون بنائیں یا اس کو ایک پنگ پنگ بال کی طرف ہماری طرف پھنکیں یہ ان کی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے کہ اس جی ایٹی کو وہ لے کے چلتے ہیں ان سب جی ایٹیوں کو لے کے چلتے ہیں اور وہ ثابت کرتے کہ حقیقی معنیوں میں سنکھ کے عوام اور کراچی عوام کے محافظ ہیں آپ بڑا آپ اٹھارویں ترمیم کا جو ہے وہ آپ بات کرتے ہیں کیا اٹھارویں ترمیم کے تحت لائن اورن پولیسنگ یہ آپ کی رسپونسیبیلٹی نہیں تھی بارہ سال سے آپ کدھر ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جی ایٹی آئی سامنے تو پھر انصاف کے لئے بھی کوشش کریں آپ دیکھ رہے ہیں صبح حکومت فریق مانجھے سپریم کورٹ میں جائیے اور انصاف مانجھے حکومت فریق مانجھے لیکن آپ کو یہ چیز اپریشیڈ کرنی چاہیے درخواست دائر کریے آخری بات راہ نوار پہ بھی انصاف مانگیے آخری بات عزیر بلوچ پہ بھی انصاف مانگیے بلگیا فیکٹری فائر پہ بھی انصاف مانگیے ملک صاحب ایک بات کیا حضرت میں آپ نے دیکھا ہوگا چل چلا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں علی زیدی صاحب جو ہے اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں کہ بھئی یہ ایک میرے کراچی میں ایک ظلم ہوا ہے تو سمبڈی ہیس ٹو ٹو ٹیٹ کیا وفاقی حکومت اس پر فریق بنے گی سپریم کورٹ میں درخواست دے گی میں سمجھتا ہوں اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس میں بالکل یہ آپشن موجود ہے امتیاز صاحب کی طرف آتے ہیں امتیاز شیخ صاحب آپ کی جماعت کیوں بیٹھی ہے اس کے اوپر اگر صوبے کے عوام میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی جاتی ہو تو آپ لوگوں کو تو بہت دکھی ہونا چاہیے تو یہاں تو سینکڑوں زندگیوں کی بات ہو رہی ہے ایک آدھ قتل کا بھی ذکر نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں بھی کیپٹن کندل شیر خان اور لالک خان جو ہمارے شہید ہیں ان کو اور ان جسے اور بہت سے شہید جو ہمارے جوان ہیں فوج کے انہوں نے پاکستان کے لئے قربانی دی ہے زمین کے لئے قربانی دی ہے ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ابھی جو آپ نے بات کی تو میں پہلے آتا ہوں یہ جو جی آئی ٹی رپورٹ ہے اس پر کتنا شور مچایا گیا کتنا ہے مطلب کاغذ دکھائے گئے کہ جی آئی ٹی ہے جب جی آئی ٹی پیش ہوئی تو آپ کہتے ہیں جی آئی ٹی صحیح نہیں ہے دیکھیں مطلب اسیمبلی کے فلور پر ایک کاغذ بغیر دستخط کیوئے دکھائے جا رہے ہیں کبھی چار دستخط ہیں چھے دستخط ہیں جو یہ کاغذ دکھائیں وہ صحیح ہیں جو گورنمنٹ آف سندھ کاغذ آفیشلی دستخط چھدا اسٹیمپ چھدا وفاقی وزیر ہیں وہ جو چار دستخط والی جی آئی ٹی کی کاپی لہرہا کے دکھا رہے ہیں اور اس میں نام لکھے ہوئے ہیں پروڈیکل لیڈرشپ کے تو وہ اتنا غیر ذمہ دار تو وفاقی نمائندہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک جالی ریپورٹ دکھائے گا تو ان کے ہاتھ میں بھی کوئی کاپی تو ہوگی اب تو یہ انصاف کرنا پڑے گا دیکھیں اس ریپورٹ کی اتنسٹی کیا ہے اس کی ویلیو کیا ہے ایک خالی کاغذ صرف کوئی وزیر لہراتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو گئی تو پہلے تو وہ ثابت کریں جو ان کے پاس کاغذ ہیں پہلے تو بتائیں کہ کاغذ ان کو دیئے کس نے وہ جو لہرہا رہے ہیں یہ فورجری کے زمنے میں آئے گا اگر علی زیدی نے اس کو جالی تیار کیا ہو یہ آپ ذہن میں رکھئے گا یہ عدازتی کاغذائی کی ریپورٹ ہے ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں اس کو ٹیمپر کرنا علی زیدی کریں یا کوئی اور کریں وہ عدالت میں جائے گا عدالت میں دیکھیں جانا چاہے تو ضرور جائے لیکن لیکن آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک وفاقی وزیر اس طرح کی بات کر رہا ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے تو یہ کس چیز کو مانتے ہیں جو یہ بات کریں وہ صحیح ہے جو یہ وہ کئی اور بات کریں کوئی افیشل کوئی بات وہ صحیح ریپورٹ ہے کون سی آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ نے ریلیز کی وہ صحیح ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یا وہ جو علی زیدی دے رہے ہیں جس پہ چار لوگوں کے دستخط ہیں وہ صحیح ہے دیکھیں جی چار لوگ دستخط بتانے ہیں کے بھی نہیں ہیں کون سے کون سے لوگ ہیں خود دستخط کر دی انہوں نے کیا کر دیا دیکھیں یہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے نوٹیفکیشن جو کہ جی آئی ٹی بنتی ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ نکالتی ہے اس میں ان افسروں کے نام بھی ہیں ان کے مطلب ڈیزی گنیشنز بھی ہیں ان لوگوں نے وہاں سائن کی ہیں وہ سائن کر کے اس ٹیم لگا کے ہر کسی ڈپارٹمنٹ میں اس میں سندھ پولیس کے لوگ بھی ہیں اور باقی داروں کے لوگ بھی ہیں انہوں نے وہ افسیشلی ہوم ڈپارٹمنٹ کو جمع کروائی ہے تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے جو ان کے پاس چار کاغذ چار دستخطوں والی یا بغیر دستخطوں والی یا خود فورج کر کے انہوں نے بنائیں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ فیک پیپرز ہیں جو کہ وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور اب یہ فس گئے ہیں اس میں یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس پر سزا ہو جاتی ہے یہ فورجری کے زمرے میں آتا ہے کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ جالی ہو تو لیکن آپ دعویٰ تب کریں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کی اصل ہے کیونکہ اس کے اندر آئی ایس آئی اور ایم آئی کا نمائندہ بھی ہے اس کا مطلب ہوا کہ آپ یہ اس میں کی نہیں کرے یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ایک چیز جو افیشلی کسی دپارٹمنٹ ہاں ان سات افزاروں میں سے کوئی افسر کہہ دے کہ میرے دستخط نہیں ہے تو پھر تو بات ہو سکتی ہے لیکن یہ مطلب کس طرح ہوگا کہ علی زیادی صاحب نے کبھی ایک بات کہہ دی تو مطلب وہ پتھر پہ لکیر ہو گئی وہ صحیح ہو گئی باقی جتنے لوگ بول رہے ہیں وہ غلط ہو گئی یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے نا اب مطلب یہ یہ تو دیکھیں ایک ایجنڈا ایک پروگرام کے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت ہر اس چیز کو جو سندھ گورنمنٹ کرتی ہے اس کے لیے کوئی انہوں کے وفا کی وزیر بھیجیتے ہیں کبھی وادوا صاحب آ جاتے ہیں کبھی علی زیادی آ جاتے ہیں کبھی کوئی اور آ جاتا ہے کبھی کوئی اسلام آباد سے آ جاتا ہے وہ دیکھیں وہ ایک غلط اسپتال جو غلط اسپتال میں جگہ وہ بات میں کھڑے ہو گئے وہ علی زیادی کے لیے کھیرنے کے لیے بھائی کرتے ہیں پرہ راست نہ کھیں سندھ گورنمنٹ کو خامخواہ ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان چیزوں میں جو کہ نہیں ہیں سر خامخواہ کرنے کے لیے علی زیادی کو کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ عزیر بلوچ کی باتیں سن لیں یا عزیر مرزہ صاحب کی بہنا سن لیں سندھ گورنمنٹ نے دی ہے کوئی اور گورنمنٹ ہوتی تو شاید مان لیتے مردن کی اپنی گورنمنٹ ہوتی تلان چودری صاحب سے پوچھتے تلان چودری صاحب آپ نے ریپورٹ بھی دیکھ لی اور آپ نے وہ بیانات بھی دیکھ لی تو میں نے بھی آپ کو سنائے ہیں عزیر بلوچ کیوں یا عزیر بلوچ کیوں یا عزیر بلوچ کیوں یا عزیر بلوچ کیوں بہتی ایک متنازع کی طرف افسوسناک ہوتے ہیں اپنے پاکستان کی ریپورٹ لیڈرشپ ہے اس میں ذکر آ رہا ہے ایسے واقعات کے حوالے سے جہاں دو دو سو بندے کی جانے گئی ہوئے تین تین سو ڈائی دائی سو بندے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب انتہائی افسوس کی بات ہے اور یہ کھیل جو ہے خونی کھیل جو ہے یہ کراچی میں خصوصاً پندرہ سال لگاتار کھیلا جاتا رہا اس سے پہلے بھی یہ ایٹی سے شروع ہوا پھر اس کے درمیان کچھ اپریشن ہوئے اس کے بعد یہ کچھ تھمہ تو اس کے بعد مشرف صاحب آگئے مشرف صاحب کے بعد یہ کھیل شروع ہوا اور تقریباً ہماری حکومت کے یہ شروع کے دو دھائی سال تک جب تک کہ وہ اپریشن پورا کامیاب نہیں ہوا یہ جانے گا کم از کم میں ایک ملک صاحب آپ کو بات بتاؤں دیکھیں سب سے پہلا قویسچن یہ ہے کہ یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں عزیب بلوت، ارشد پپو یہ بولا یہ بڑے بڑے گینگ لیڈرز پیدا کیسے ہو جاتے ہیں یہ ہمارے ادارے کہاں ہوتے ہیں جب یہ بن رہے ہوتے ہیں پنپ رہے ہوتے ہیں جوان ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب یہ سینکڑوں قتل اور اگواب رائطاوان اور بھتے اور قبضے کر رہے ہوتے ہیں دوسرا کوئسچن میرا ہے پولٹیکل حکومت سے دیکھیں ملک صاحب سیاسی ویل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا دہشت گردی کی جانگ پاکستان میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوئی جب تک کہ پولٹیکل ویل اور پولٹیکل پارٹیز اس کے پیچھے تمام کھڑی نہیں ہو گئی تھی اسی طرح سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ ایم کیم کا کیام کب ہوا تھا اور کس نے کیا تھا اور پھر جنرل پرویز مشرف کے بعد اس میں نئی روح جو پھونکی گئی تھی وہ کس نے کی تھی اور کیسے پھونکی گئی تھی جب آپ حکومت میں آئے اس وقت آپ نے کوئی سوال جواب اس پہ کوشش کی دگ اوٹ کیے فیٹ صاحب نے کہ کون کون وہ لوگ تھے جنہوں نے اس میں دیکھیں میں ملک صاحب اسی اسی سائٹ پہ آیا میں اسی لیے پولٹیکل پارٹیز پولٹیکل ویل اور وہ اس پہ آ رہا ہوں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی حکومتیں بنانے اور چلانے کے لیے اس طرح کی پارٹیز اور اس طرح کی فاشیس پارٹی کو ساتھ ملا کر پھر ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر یہی کھیل کھیلا جاتا ہے ہماری پاکستان مسلم لیگ نون نواز تین حکومتیں آئیں تینوں میں اپریشنز ہم نے ہم پر یہ الزام بھی لگا وہ گورنر راجوالا بھی لیکن تینوں دفعہ اپریشن اور کراچی کے عمل کے لیے کوشش کی آپ یہ دیکھ لیں مشرف صاحب جیسا آمر یعنی مشرف صاحب یعنی جب انہیں التاف سین کی ضرورت تھی اسی وقت التاف سین انڈیا میں کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاب تقریر کر رہا تھا اسی وقت یہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی اسی وقت وہ ایک کال کرتا تھا اور وہ پورا کراچی بند ہو جاتا یہی حالت میں پپس پارٹی کی دو دوار حقیقت سے نظر نہیں چرا سکتی آپ کی جماعت بھی جنرل زیا کے ساتھی آپ تھے جس زبانے میں ایمک ایم کو روپ ہنکی جا رہی تھی جنرل مشرف کے وقت تو دوبارہ سے روپ ہنکی جائی اسی طریقے سے جب ضرورت پڑتی تھی ووٹ لینے کے لیے وہ صدر کے الیکشن کا موقع ہو یا پرائم نسٹر کے انتخاب کے لیے ووٹ درکار ہوں تو نائن زیرو جاتے ہوئے بھی آپ لوگ گریز نہیں تھے کرتے تو سارون نے اپنے اپنا مفاضی دیکھا ہے وہ کوئی وردی والا قبضہ کر لیتا تھا اس نے بھی یہی کیا آپ لوگ الیکٹریڈ تھے جمہوریت کا نعرہ مارتے تھے آپ نے بھی وہی کیا فرق کیا کیا آپ نے دیکھیں میں ملک صاحب بلکل دیکھیں میں جو ہم سے غلطی ہوئی ہوگی وہ ایڈمٹ کریں گے دیکھیں زیاد صاحب نے کیا 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 ساری چیزوں کے امزمدار نہیں لیکن ہماری تین حکومتیں تینوں دفعہ آپریشن ہوا کراچی کا امن وہی رینجر تھی وہی فوج تھی وہی پولیس تھی وہی سندھ گورنمنٹ تھی وہی گورنر تھا کراچی کا امن جب پلٹیکل ویل اور نواز شریف آیا صرف ایک نواز شریف بدلہ تو کراچی کا امن آیا میں ہم نے ان کو وزارتیں دے کے بلیک میل نہیں ہوئے ووٹ انہوں نے منتخم نمائندوں نے کسی وقت ہمیں دیا زیادہ تر وہ اپوزیشن میں رہے لیکن ہم بلیک میل نہیں ہوئے دیکھیں ہوتا کیا جب ہم بلیک میل ہوتی ہے حکومت تو پھر یہ گینگز پمپتے ہیں پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو دیکھیں نا اس میں ذمہ داری پولٹیکل فورسز کی ہے ہم اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کی جماعتوں کو الیمنیٹ کرنا چاہیے یہ جو الطاف حسین کے خلاف جو کاروائی کا سر اگر آپ کی لیڈرشپ ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتی رہی ہو ماضی کو دیکھ لی جائے گا جب بی بی کی حکومت ٹروٹی تھی تو پریس کانفرنس میں کون کون ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں کہاں آپ لوگوں نے اتنی بھیانہ غلطیاں کی ہوئی ہیں جس وجہ سے آپ کوئی بھی اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں اٹھ سکتا دیکھیں ملک صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا جتنی ہماری غلطی ہوئی اتنی ہمارے آپ پلے ضرور ڈالے لیکن تین حکومتیں آئیں تینوں میں اپریشن کراچی کے امن کے لیے ہم نے کیے ہم نے اور اس کے بعد میں دیکھئے نا باقی فورس سے مارا محسنہ کھ لیں وہ آپ اس کو نظم باز کریں گے اس کے بعد ہم نے سارا فرس رول بیک کر دیا دوزار تیرہ میں جو آپ کی جماعت نے اپریشن کیا وہ بہت کامیاب اپریشن تھا ستمبر دوزار تیرہ کے بعد سے بہت کامیاب اپریشن تھا اس کی آپ کو شاباشی ان لوگوں کو بھی شاباشی جنہوں نے اپریشن کیری اوٹ کیا تھا لیکن یہ اس بات کی گارنٹی زمانت بھی آپ لوگوں کو دینی چاہیے اور نیار لوگوں سے وعدہ کرنا چاہیے کہ دوبارہ وہ خونی کھیل کھیلنے کے لیے کسی بھی ایسے متنازع شخص کے ساتھ آپ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے بلکل ملک صاحب میں آپ کی اس بات پہ ہاں میں ہاں ملاتا ہوں یہ قومی ذمہ داری ہے کہ ہم قومی مجرموں کو ساتھ ملا کر اگر حکومتیں بنائیں تو میرا خیال یہ زیب نہیں دیتی اس ملک کی کاؤس پر لوگوں کی جان کی کاؤس پر اور کراچی تو جو ہے وہ ہب ہے اکانومی کا اکانومی اس کے بغیر نہیں چلتی وہ صرف ایک بڑا شہر نہیں ہے سو یہ قومی ذمہ داری میں بلکل ہم نے اپنا رول پلے کیا مزید بھی ہم پلے کرنے کو تیار ہیں مگر مجودہ حکومتیں جو اس وقت ہیں وہ صرف رٹ رٹ نہ کھیلیں پریس کانفرنس پریس کانفرنس نہ کھیلیں ہماری بھی سندھ میں گورنمنٹ نہیں تھی اس وقت ہم نے تو عمل کر کے دکھایا ہم نے سندھ گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا اپوزیشن کو بھی ایون پی ٹی آئے کو بھی اس وقت ہم نے آن بورڈ لیا دیکھیں نا یہ وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ کراچی میں سب سے زیادہ منڈٹ جو ہے وہ ان کو ملا ہوا ہے یہ کیوں صرف جی میں سپریم کورٹ چلا جاؤں گا یا پریس کانفرنس کروں عملی اقدام کریں نا جی کر کے دکھائیں یہ سب کچھ ان مجرموں کو سزا دے کر دکھائیں علی محمد خان یہ جو آخری ان کی بات ہے نا تلال چودری صاحب کی کہ آپ کی تو حکومت ہے آپ کر کے دکھائیں خالی بیان اور پریس کانفرنس کافی نہیں ہے دیکھیں کر کے تو دکھا رہے ہیں ہمارا ایک سٹیٹ فیڈل منسٹر جو ہے اتنا بڑا ایک سٹیٹ وہ لے رہا ہے ظاہر ہے وہ اپنی ذات میں تو نہیں لے رہا پیچھے فیڈل گورنٹ کھڑی ہے یہاں پہ ایک دو تین سوال ضرور بنتے ہیں دیکھیں بلیم گیم سے کام نہیں بنے گا ہر کسی کو اپنے حصے کی رسپونسیبیلٹی اٹھانی پڑے گی میرا چھوٹا بھائی ہے تلال چودری بڑے امپورٹنٹ پوزیشن پہ یہ رہے آخری سال ڈیڑھ میں سٹیٹ منسٹر فور انٹیریر رہے بہت سی چیزیں ان کے سامنے ایسی آئی ہوں گی جو شاید ہمارے ساتھی شیئر بھی نہ کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر کوئی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کوئی اپنے کوئی اگزمیدار عہدے پر رہے ہوتے ہیں جو آپ نے مرہوم جنرل نصیر اللہ بابر صاحب کی بات کی میں میرے ہمسائے رہے پشاور میں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں نرڈر بیٹھا تھا لیکن اگر تلال بھائی کو یاد ہو ترین میں سے چھانمے تک بینظیر بٹو شہید کی حکومت میں یہ آپریشن ہوا 97 میں میاں صاحب آئے دو تھائی اکسریت کے ساتھ اور 99 تک وہ تین سال کے قریب وہ چلتے رہے دو تھائی اکسریت کے ساتھ ملک صاحب وہ نصیر اللہ بابر صاحب نے جو گینز کیے تھے پیپلز پارٹی کی اس گورنمنٹ نے اس کو کیا یہ کیری فارورڈ کر سکے سوال ہے نہیں دوسرا اپنے حصے کا بوجھ تو ہم اٹھائیں گے جتنا ایک سوال بنتا ہے پیپلز پارٹی سے کہ بارہ سال سے آپ سندھ پہ بلا شرکت غیر حکومت کر رہے ہیں آپ ہی کے آنکھ کے نیچے آپ ہی کے گھر میں کراچی ہمارا معاشی حب ہے وہاں دو سو ساٹھ مزدور صرف ایک اگزمپل یہ ٹپیکل ایک اگزمپل ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا دو سو ساٹھ مزدور زندہ جلا دیئے گے وہاں ایک سوال اور اٹھتا ہے تلال صاحب اپنے دو سال کے جواب ہم ضرور دیں گے کیا آپ کی حکومت کا کوئی ذمہ دار آدمی ماضی کی حکومت کا آپ خود بھی رہے پسند کریں گے کہ ان پانچ سالوں میں اسی بلدیار ٹاؤن کے شہیدوں کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا حکیم محمد سعید صاحب محسن پاکستان ان کو اسی کراچی کی گلیوں میں شہید کیا گیا کیا آپ لوگوں نے کوشش کی پوچھا اسی جگہ ایک نوجوان ولی خان بابر میں کتنے نام آپ کو گنوا ہوں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں now is the time now is the time اگر آپ کو یاد ہوتا ہے تو اس وقت طاہر القادری کی جماعت کے لوگ یا وہ بچیاں جن کی ماں اس واقعے کے اندر شہید ہوگی تھی وہ انصاف کے لیے مارے مارے نا پھر رہے ہوتے ہیں ایک بات میں ملک صاحب کروں گا دیکھیں مہربانی فرما کہ ہم لوگ جہاں نے یہ لاشوں پہ سیاست نہ کریں اس وقت ٹھیک تھا جب آپ آئے تھے طاہر القادری صاحب کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں آپ کو بڑا رسپیکٹ ہے طاہر القادری صاحب کا بہت بڑے عالم دین بھی ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا ایک بہت کاللینیشن بھی رہی آج عدالت میں وہ کیس ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ذمہ کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے کیا آپ نے کیا طاہر القادری صاحب انہوں نے پوری کی کیا یہ ذمہ داری صرف عمران خان کی یا تحریک انصاف کی تھی کیا یہ سب کی ایک مشترکہ کوشش نہیں تھی دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ بات عدالت میں چلے دوسری چیز ملک صاحب یہ ہے موڈل ٹون آپ کی ذمہ داری ہے بلکل ہے ہماری لیکن جب عدالت میں کیس ہو ایک حد تک آپ اس کو پوچھ کر سکتے ہیں جس طرح اب یہ جی ای ٹی کی بات ہے کیوں ایک فیڈرل منسٹر کو سپریم گورہ پاکستان سے ریکویسٹ کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ عدالت میں حکومت وقت کا اختیار فیڈرل منسٹر نے ایک پریس کانفرنس موڈل ٹون پہ کیوں نہیں کی لیکن یہ چیزیں یہاں پروٹیکلی سوٹ کرتا ہے وہاں سوٹ نہیں کرتا نہیں ٹھیک آپ اس کو ہر طرح کے رنگ دے سکتے ہیں لیکن میں دیکھیں موڈل ٹون is equally important جتنا بلدیا ٹون کا ہے اتنا ہی موڈل ٹون کا ہے موڈل ٹون کا ہمارے ایک بھائی بیٹھا ہے ان کی جماعت کے دور میں یہ سارا ہوا ہے مجھے نہیں پتا اس کو کس طرح رسپانڈ کریں گے انہوں نے ان کے دور میں دوہزار چودہ میں یہ واقعہ ہوا اور اٹھارہ تک ان کے حکومت رہی اور وزیرالہ جو ہے اس وقت شہباز شریف صاحب جو پوزیشن کے لیڈر ہیں ان کے حکومت پر بڑے الزامات اس پر ہے یہ چیزیں ساری ایسی ہیں کہ میں اس نکتے پر خدم کرتا ہوں کہ ریاست دیں ریاست رہتی ہے حکومتیں آتی جاتی ہیں ریاست پاکستان کے ادارے اور ہم حکومتیں ہم سب کی رسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ ایک ایک جو بھی فوت ہوا ہے جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم نے ان سب کو انصاف دلانا ہے چاہے وہ موڈل ٹاؤن ہو چاہے وہ بلدیا ٹاؤن ہو چاہے وہ حکیم محمد سعید کے شہید کا واقعہ ہو چاہے وہ ولی خان بابر کا ہو چاہے وہ کسی کا بھی ہو امتیاز شیخ صاحب کے پاس چلتے ہیں دوبارہ امتیاز صاحب کیا انصاف کریں گے یا صرف پریس کانفرنس پریس ٹاک الزام تراشی یہاں کھیل کھول کے کام ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں جی بلکل انصاف ہونا چاہیے میں سب سے دونوں بھائیوں سے اگری کرتا ہوں کہ مطلب جن جن کا بھی جانی لاس ہوا ہے جو جو بھی واقعات ہوئے ہیں ان پر دیفنیٹلی ان کے ورسہ کو انصاف ملنا چاہیے لیکن ذمہ داریاں بھی سب کی رہی ہیں حکومتوں میں بسر رہے ہیں کیسز موسلی کورٹوں میں ہیں جس طرح بھی علی محمد صاحب نے کہا کہ کورٹ میں کیس ہے تو یہ باقی کیسز بھی کورٹوں میں ہیں جوڈی شریح آزاد ادارے ہیں تو جوڈی شریح میں وہ کیسز چلان ہو چکے ہیں جوڈی شریح میں وہ کیسز چل رہے ہیں تو اس میں حکومت وقت کا کس طرح مطلب عمل دخل ہو سکتا ہے اور مطلب رہ گئی بات کہ انصاف کی تو ہر حکومت یہی چاہیے آپ اپنے ترنی جنرلز کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں کورٹ سے استعداد کر سکتے ہیں ہم تو دیتے رہتے ہیں کورٹ میں چلتی ہیں اور یہ مطلب کورٹ کی پروسیڈنگز بہت لمبی پروسیڈنگز ہوتی ہیں پاکستان میں جیوریشل ریفارمز کی ضرورت ہے جس میں جلد کیسز کا فیصلہ ہو ایمین جو ٹیوریس کورٹس ہیں جو مطلب جہاں جلدی کیسز چلنے کی قانون موجود ہیں سب وہ اگر کوئی ریفارمز آئے تھی تو کسی نے باہر سے آ کے تھوڑی کرنی تھی آپ ہی لوگوں نے کرنی تھی نا جیہاں مطلب وہ تو ہم سب نے کرنی تھی جیوریشلی نے بھی خود نے بھی کرنی تھی حکومتوں نے بھی کرنی تھی میں اسے انکار نہیں کر رہا غلطیاں ہوں گی بہت سب حکومتوں کی غلطیاں ہوں گی لیکن لیکن یہ مطلب چیزیں جو جو بھی ہیں یہ صرف ہم پہ الزام لگا کہ علی عدی صاحب جس طرح علی عمان صاحب بات کر رہے ہیں کہ علی عدی صاحب وہ لڑ رہے ہیں تو ان کو باقی کیسز کے لیے بھی لڑنا چاہیے آپ نے بالکل صحیح کا موڈل ٹاؤن کے لیے بات کرنی چاہیے اب اس جی آئی ٹی کا میں آپ کو بتا دوں جی آئی ٹی کا تو کوئی لیگل ویلیو ہوتی نہیں ہے قانون میں جی آئی ٹی کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے کیسز کوٹس میں جو چلتے ہیں وہ گواہوں پہ شہادتوں پہ ریویڈنس پہ چلتے ہیں اسی کے حساب سے ہوتی ہیں یہ تو صرف چیزوں کو کلیر کرنے والی بات ہوتی ہے اور اب یہ موسٹلی کیسز آپ نے مرزا صاحب کی اور روزیر بلوڈ کے بیانات سنیں دیکھیں جی میں نے بلکل سنے جی بلکل سنے اس طرح کے بیانات آتے رہے ہیں پہلے بھی دیتے رہے ہیں وہ لوگ اب وہ کہاں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا جی اب مطلب اس چیز میں پڑھیں گے وہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں یہ کاملیٹ اوپر بیانات ہیں عدالت کے سامنے بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی جائیں گے بیان تو دیں گے نا بیانات ہیں لیکن جی یہ اب کورٹ میں بیان ہوتا ہے تو اس کی ویلیو اور ہوتی ہے اور یہ ضرور کورٹوں میں ضرور جا سکتے ہیں جانا چاہیے کورٹوں میں مزیر بلوچ کا تو ون سکسی فور کا بھی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو چکا ہے نا وہ کیا تھا دیکھیں جی ون سکسی فور میں آپ کو پھر آپ کی تصحیح کرلوں میں خود اس میں سیویل سروس میں رہا ہوں ون سکسی فور کی سٹیٹمنٹ اس وقت کارگر ہوتی ہے جب اکیوزد اس کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کو کروس اگزمنیشن کا حق حاصل ہو ادر وائز مجسٹرٹ کے سامنے بیان کی کوئی حصیت نہیں ہے ہائی کورٹیں اٹھا کے پھینک دیتی ہیں اس طرح کی چیزیں اور ایک نہیں ہزاروں کیسز میں اس طرح ہوا ہے جب کوئی ایک ایم کی ایم کے شخص کو سزائے موت ہوئی تھی وہ ذہن میں ہے آپ کو لیکن 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 جی دیکھیں سزائے موت ہوئی ہوگی اس کا ون سکسی فور کا بیان جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا آپ پڑھو پڑھ لیں اپنا ملک صاحب آپ ون سکسی فور پڑھ لیں ون سکسی فور پڑھ لیں میں اپنے محترم بائی سے صرف معذرت کے ساتھ کیوں کہ آپ کی گفتگو میں میں مخل ہوا ہوں صرف یہ ارز کروں گا کہ ون سکسی فور کی بڑی اہمیت ہے ون سکسی فور پہ تو لوگ بھاسی چڑھ جاتے ہیں بہت اہمیت ہے اس کی سپریم کورٹ تک وہ بیان پیش ہوتا ہے نمبر ون نمبر ٹو جے آئی ٹی کی تو بڑی امپورٹنس ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پہ تو ایک وزیراعظم کے خلاف کیس بنا اور آج میاں صاحب جہاں وہ ڈس کوالیفائیڈ ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں وزیراعظم گھر جا سکتا ہے دیکھیں میں جے آئی ٹی کی بڑی امیت ہے وہاں پہ وہاں پہ جہاں دیکھیں کی وزیراعظم گھر بھیجا تھا اس کی کوئی قانون میں آج تک نظیر نہیں ہے دیکھیں دیکھیں مستہ یہ مستہ یہ کہ وہ قانون قانون یہ کوئی جڑ ڈاکومنٹس پہ بچوار لگا تھا آپ ان سے بات کریں قانون بنتے رہتے ہیں نیا قانون بنتا ہے قانون میں نئی جھوٹے بنتی رہتے ہیں جڑ میں لوگوں نے جس کو آپ دوبارہ بھی اپلائی کر سکیں کریں اپلائی بلکل کریں ملک صاحب آپ پر جواب پورا کر لی جیسے انصاف کریں گے مجھے جواب پورا کر لی لوگوں کو جن کو پر قتل کے الزامات ہیں ضرور پکڑیں گے ضرور پکڑیں گے الزامات جن پہ ہیں ضرور پکڑیں گے پولیس ضرور کاروائی کرے گی کیسز کوٹوں میں ہیں پولیس نہیں پکڑے ہیں وہ کیسز وہی لوگ جیلوں میں بھی ہیں اس وقت لیکن میں اپنے دوست کی یہ تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور جائیں ون سکٹی فور پڑھ لیں ون سکٹی فور ایک قانون ہے سی آر پی سی کا اور وہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اکیوزڈ کے خلاف کوئی بیان ہوتا ہے کوئی آدمی اس کے خلاف بیان دیتا ہے تو اس کا موجود رہنا اس میں ضروری ہے اور اس کو مطلب کراوس اگزمنیشن کا حق حاصل ہے یہ مجسٹرٹ کے سامنے اگر اس میں نہیں آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کوئی سکرہ نہیں ہے یہ پورے نہیں ہے یہ پورے نہیں ہے تو مطلب ون سکٹی فور کوئی سکٹی فور دیکھئے میں کانون کی بات کر رہا ہوں آپ کتاب اٹھا کے پڑھ لیں ہمارے کتاب اٹھا کے پڑھ لیں کانون میں یہی لکھا ہے اگر مرضی ہے کسی جج کی جو بھی کچھ کر لے تو اور میں اس پر نہیں کممنٹ کر سکتا لیکن ون سکٹی فور کا کانون یہی کہتا ہے اور میں مطلب اس پہ کسی بھی دوست کو کہتا ہے ابھی آپ طلال صاحب کیسے انصاف ہوگا ابھی مگوانے آپ ہم دوسرے کی طرف تو انگلی اٹھاتے ہوئے بہت آسانی محسوس کرتے ہیں اور جب اپنی باری آتی ہے تو پھر ہم وہ کام کرنا نہیں چاہتے یہ ساروک پہ اوپر لاغو ہوتا ہے میں کسی ایک کا نام نہیں کہہ رہا کہ آسر زرداری آفریال تالپور کا یہاں ذکر ہو رہا ہے بیسیتیں مجموعی یہی روئیہ ہمارا دیکھیں ملک صاحب سب سے پہلے جماعتوں کو اپنے گرے بان میں جھانکنا ہوگا ہم اس طرح کے لوگوں کو قریب لاتے کیوں ہیں ٹکٹیں کیوں دیتے ہیں کیوں منتخب کرواتے ہیں کیوں اس طرح کی فاشد جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں یہ بالکل آپ کی بات بجائے یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے اور یہ ہر جماعت کو یہ بات جو ہے یہ کرنی چاہیے میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم نے تو حد تل وسا کوشش کی اور ہم بڑی حد تک جیسے آپ نے کہا یہ کراچی عمل لانے میں کام کیوں ہوئے کیونکہ ہم بلیک میل نہیں ہوئے ہم نے اس طرح کی کوئی اپنی کمزوری نہیں بنائی بہت سارے موقع ایسے آئے کہ جب اس طرح کا لیکن ہم نے کراچی کے عمل کو ترجیح دی ہم نے کراچی کو میں اپنے سیاسی ترجیحات کو بھی ترجیح نہیں دی ہم نے کراچی کے عمل کو ترجیح دی تو میرا خیال ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے قومی ذمہ داری ہے اس وقت یہ ذمہ داری ان دو حکومتوں پہ ہے وفاقی حکومت جو کلیم کرتی ہے کہ وہ کراچی کو کبھی تو وہ کہتی ہے آرٹیکل خلانہ لگا کر وفاق کے انڈرم کر لیں گے کبھی وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ منڈٹ ہمارا ہے اور دوسری صوبائی حکومت یہ دونوں کو دیکھیں کرنا ہوگا دیکھیں کراچی میں قدر امن بگڑا ہے پچھلے دو دھائی سال میں اور اسی طرح یہ معاملہ یہاں کہ صرف ہم ٹی وی ٹاک شو ٹاک شو کھیلتے رہیں دیکھیں ریزلٹ آنے چاہیے میرے بھائی اور ریزلٹ جب تک نہیں آئیں گے تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور عملی اقدام جو ہے وہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو دونوں دکھانے ہوں گے دونوں پریس کانفرس کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں مجھے یہ بتائیے کسی کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلانے کو پکڑ کے میں نے سزا کروا دی ہے یا فلانے مجرم کو میں نے اس کو کیفر کردار تک بچا دی ہے صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یعنی ایک دوسرے کو جھوٹا کر رہے ہیں اجھے ایک بریک لے لیں بریک لے لیں بریک سے واپسی پہلی ساتھ کہ اگلا قدم اب کیا ہوگا کیونکہ کہیں پہنچنا بھی چاہیے نا معاملہ صرف کھیل کو در الزامات تک رہے گا تو پھر لوگوں کا بھلا تو نہیں ہوا پاکستان کا بھلا بھی نہیں ہوگا ایک بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام میں دوبارہ خوشحابجید کہتے ہیں پاکستان مسلم لگ نواز کی حکومت میں چودری نسار وزیر داخلہ تھے تو آج کل ایک فیک ایک آنٹس کا بھی بڑا چرچہ ہے ڈیرڈ سورپ کا مانی لانڈرنگ اس کے اوپر بھی کیس آج لگا ہوا ہے امتیاز شیخ صاحب آپ اس پر ریسپانس دیں گے دیکھیں جی ماجرہ اگر تھا تو نسار علی خان صاحب اس وقت بتاتے نا اس وقت انٹیجر منسٹر تھے تو وہ ماجرہ انہوں نے خود کیوں نہیں بتایا اس طرح کی بات انہوں نے تو بتایا ہوا ہے یہ بھی بیان ہے چیزوں دیکھیں انہوں نے یہی کہا کہیں بھائے راست بھائی نیم اکیتے بھائی نیم اکیتے دونوں کے ٹکٹس لے گے وہ ابحامنی چھوڑا ہو لیکن دیکھیں جی مطلب ان کے کہنے سے مطلب کچھ وہ کہیں اگر میں یہ کہوں کہ ان کے بھی ٹکٹ اسی اکاونٹ سے کہے تو پھر یہ دیکھیں یہ مطلب اس طرح تو ہوا میں بات کرنے بات تو نہیں ہوتی اور اگر آپ کے پاس پچھو گا تو کہیں گے کہیے آب اس کی اس کی تفصیل کیا تھی کیا نہیں تھی کون سے اکاونٹ تھا کیا تھا مطلب ایک بات ایک وزیر داخلہ اس وقت یہ بات کرتا ہے تو ذمہ دار شخص تھے اور مطلب ایسے آدمی بھی نہیں تھے جن کا لیکن انہوں نے ایسی بات کی ہے تو وہ کمس کم بتا دینا پھر کون سا اکاؤنٹ تھا کس کے پاس گئے کون سا اب ایک بات انہوں نے ہوا میں کر کے چھوڑ دی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اس طرح کے الزام کسی بھی لگا دینا اور وہ سموت ثابتی بھی نہ دینا صرف اس طرح کی بات کرنا اس طرح تو پھر بہت سی باتیں ہوں سی ہیں آپ دکھی نہیں محسوس کرتے کہ الزامات ہیں کیا دیکھیں ایک صرف ایک سوٹھانوے قتل ہیں کوئی چھوٹا موٹی الزام بھی نہیں ہے دیکھیں جی پھر یا تو کئی کنکلول ہو جائیں کسی نتیجے بھی مہت جائیں کیونکہ یہ کوئی مناسب طریقہ مجھے تو نہیں لگا پاکستان کے صدر وزیراعظم پارٹی کے ہیڈز ان کے اوپر ہم بھی الزامات سکتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے کیسز بنا کر چھوڑ دی جاتے ہیں میڈیا ٹرائل ہوتا ہے کئی سالوں کے بعد اس کے بعد پر فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ کون بنا کر چھوٹ گیا سب دیکھیں جی مختلف پارٹیز کے دمانے میں کیسز اس طرح کے بنتے رہے کیسز مختلف زمانوں میں بنتے رہے ہماری پارٹی کے خلاف تو بنتے رہے مختلف زمانوں میں بنتے رہے اس وقت حکومت ہوگی اس میں بنے ہوگی دیکھیں جی اس وقت جو جا دا رہے تھے چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو چاہے کسی اور پارٹی کی ہو مطلب میں اس طرح کے کیسز مختلف زمانوں میں بنتے رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں تلال چودری صاحب کہا بھی کہ اس طرح لیکن یہ مطلب ثابت تو نہیں ہوا کوئی کیس کسی کورٹ میں کوئی ثابت ہوا ہے آپ یہ بتا دے نا مجھے کیسز کر کے میڈیا ٹرائل کر کے چھوڑ دینا تلال چودری صاحب گیارہ سال آسل زرداری صاحب جیل نے کاٹی تھی انہوں نے آپ کے دورے کو من میں بھی رہے کہیں پچھا دیتے کیس کو کسی میں صدا بھی ہو جاتی دیکھیں ملک صاحب ہوتا یہ ہے کہ ہم انفورچوڈیٹلی ادارے اور یہاں پر اپنی سیاسی ضروریات کے لیے کئی دفعہ فیک کیسز بنا دیتے ہیں اگر کسی کے خلاف چار الزام ٹھیک ہیں اور خدا نہ خاصتہ پانچمہ الزام کوئی منپولیٹڈ بنا کر اس کو پکڑنے کی کوشش کریں تو وہ چار جو ہیں وہ بے شک ٹھیک بھی ہو تو وہ بھی غلط لگنے لگ جاتے ہیں ہمارے افسوس کے ساتھ اب اکاؤنٹیبیلٹی دیکھ لیں چلیں کون حکومت میں نہیں رہا سب سے بلے اکاؤنٹیبیلٹی کے ماسٹر جو ہیں وہ اس وقت خود جو آئے اکاؤنٹیبیلٹی کے نعرے پہ وہ خود حکومت میں ہیں ان کی کارکردگی آپ بالکل دیکھ لیں آج کے دن تک انہوں نے کے پی کے میں اتصاب ادارے کے ساتھ کیا کیا اب تک انہوں نے وفاق میں اپنی کیبنٹس میں کون سا اتصاب آٹا چینی پٹرول جو آپ تو روز پروگرام کرتے ہیں اسی طرح ہوتا کہ ہم اکاؤنٹیبیلٹی کو ضرورت کے مطابق حکومت چلانے کے لیے حکومت بنانے کے لیے پارٹی توڑنے کے لیے پارٹی جوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں انفورچونیٹلی جب انجنرنگ کرتے ہیں آن دی بیسز آف اکاؤنٹیبیلٹی تو پھر اصل الزام بھی دپ جاتے ہیں علی صاحب سے اب اس معاملے کو کہیں پہنچائیں گے یا صرف ایسے کھیل کوت کی خاطر رکھ کے آگے نکل جائیں گے اگر نہیں پہنچائیں گے اگر اسی طرح ہوتا رہے گا تو پاکستان میں لوگوں کا اعتماد انصاف کے نظام سے اٹھ جائے گا اور لوگ اب اس بات پہ بھی خوش نہیں ہوتے کہ کوئی گرفتار ہو جائے کسی پہ کیس بن جائے یا کسی کے بارے میں آپ جیسے انکر کے بڑے پروگرام میں اس پہ سوالات اور جائیں بات ہو جائے کہ اس نے یہ مارا یہ جی آئی ٹی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو سزا ملے کچھ لوگ ٹنگیں کچھ لوگ پھانسی چڑیں کچھ لوگوں کو بیس بیس سال کی قید کی سزا ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ کیا ریاست میں ہم سارے برابر ہیں یا کیا یہاں پہ جو ہے چلنز اف الیسر گوڈ ہیں ایسے تو نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس لیے ہیں کہ ٹھیک ہے مر مر آگے بیان وغیرہ چلا دو پھر بھول جاؤ نہیں ایک وقت آئے گا جب اس ملک کے ایک ایک بچے کا حساب ضرور ہوگا اور ہونا چاہیے تب ہی یہ ملک مضبوط ہوگا اس ملک کو بہت آگے جانا ہے آپ کو پتہ بھی جو وزیراعظم عمران خان نے مائنس ون کا تذکرہ کیا یہ مائنس ون نوے میں عاصف علی زرداری اور نواز شریف کے لیے سب سے پہلے اس کا آغاز ہوا تھا اس وقت وجوہات اور تھی ابھی وجوہات اور ہیں آپ اگر کچھ عملی طور پر کریں گے تو آگے چلے گا کام دیکھیں ملک صاحب اگر اس سے پروٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں گے تو پھر نفتان ہو جائے گا کسی بھی سیاستدان کی طاقت دو چیزیں ہیں اس کی عوام اور دوسرا اس کی کارکردگی اس کا کردار اگر آپ کی کارکردگی ہے آپ کا کردار ہے عوام آپ کے ساتھ ایک ہی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے ہاں جب آپ اپنے آپ سے دھوکہ دیتے ہیں جب آپ آئینے میں سچ نہیں بولتے جب آپ اپنے آپ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے تو پھر کوئی آپ کا نہیں رہتا میں سمجھتا ہوں کہ تب تک انشاءاللہ خان صاحب کی حکومت رہی گی جب تک ہم اپنے وعدوں سے سچے رہیں گے اور عملی اقدامات کریں گے علی محمد خان تلال چودری بہت شکریہ آپ سب کا آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے خدا حافظ